سوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلامی سینٹر دین کی اشارت ہے دونوں بھائی اللہ کرے یہ سفیقر صحیح رکھن ہے میں تھے کوئی شئے بھی نہیں میرے بعد شیر ببر آرہے تجھے سفیقر اچھا نہ ہویا تو بھندہ بھی چاہتے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حق ادا کر دیو اللہ دی کبری آئی نو بیان کرنا دا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اچھی اکھو اللہ اکبر سارے بھائی کھڑے ہو کے اکھو اللہ اکبر پھر اکھو اللہ اکبر بہجو جلدی جلدی الحمدللہ الحمدللہ لن احمدو ہون ونستعینوه ونستغفر وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَلْفُسِنَامِ وَمِنْ سَيَّعَاتِ اَعْمَالِمَامِ مَنْ يَهَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزَلِلْهُ فَلَا هَادِعَ لَهُ وَأَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کیوں میں چلا رہے ہیں کائوڑ کرو أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ کَمَا سَلَّئِ تَعْنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آمَ آلِ عِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ میں پُچھے آئید دے چل کنوں میں پُچھے آئید دے چل کنوں کسے تنمید کرائیے اس آخیاں میری زندگی دی ایک رات اے ہو جی آئیے کتے ملک عرب دی دھرتی تے کسے سہنے انگلی بکھائیے اس انگلی درات اشارتیں میں ٹوٹ کے عید منائیے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے پیارے بھائی سبکر انچلا اواز بری کر تا تیز کر یا میرے کون آجا اتھ میں با جانا ہوں کیسی گانگا میں انہوں سارا والے آئید تینو شہد ناسی اللہ پاک دا بہت بڑا انشاءاللہ چلائے گا کیونکہ میں ایک دعا دے ہوں اللہ انہوں مدینہ لے جائے سارے آنکھوں اتھ اللہ انہوں موت دے دے وے انہوں پھر آنکھوں اگر یہ دعا انہوں وارج نہیں تا میں انہوں دےو میں انہوں اللہ مدینہ بھی لے جائے اتھ مار بھی دےوے نبی پاک شوارج کرے سدہ جنت جائے جائے یہ تبا دعا نہیں ہے بلکہ دعا ہے اگر اب اندہ سمیدار ہویا تا ہم ان سے فکر گھڑ بڑھ نہیں کریں گا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سنو سارے انو مسلمان بڑھایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سمات کرن وستے انہ تموعد تلے آکے کافی بھاری تداد اندر لوگا نو جمع فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قید اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا امتی بنائے پیارے بھائیو سونے نبی پاک دی شام اور سونے نبی دا مقام پاک نبی پاک دی سونی سیرت اتنا لمبا چوڑا انوان ہے ایک تقریر دے اندر پورا نہیں ہو سمجھا ساری کائنات ساری دنیا دے عالم ایک جگہ تے شانِ مصطفیٰ تے جلسہ ہوئے مولویان دے علم مک جائے گا اور خطیبان دے خطابت بھی مک جائے گی زندگی بھی مک جائے گی طاقت بھی مک جائے گی موت آسکتی ہے لیکن قیامہ دیا دی بارہ تک پوری نبی دی شان پھر بھی بیان ہو سکتی نہیں اتنا زیادہ شان والا اتنے زیادہ مقام والا پاک سونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے بھائیو اتنی شان وسیع ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ جتنی شان قرآن دی وسیع ہے قرآن بھی بہت زیادہ لوگ نے تفسیرہ لکھی ہیں اور تفسیرہ لکھ دے لکھ دے ایند تیازن کہ بس ساڑھی جو طاقت آئی اسی لالت جواہر اس سمندر جو چوم ہے عجیوی سمندر باقی ہے اندرچ لال باقی ہے لیکن ساڑھا علم باقی نہیں رہا ساڑھی ہمت باقی نہیں رہی میرے پیارے بھائیو میں سیرت نگارہ نے سیرت و نبی تے بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں لیکن نہ سیرت مکمل لکھ سکے نہ قرآن دی عظمت مکمل لکھ سکے میرے پیارے بھائیو تو جو چاہیے دیئے بڑے بڑے نبی آئے بڑے بڑے پغمبر آئے اور شانہ والے آئے ایک کتابی نہیں آیا کہ موسیٰ دی شان ویکنی نے تے توراد پڑھ دے جاؤ ایک کتابی نہیں آیا کہ فلا نبی دی جیری کتاب آئی سی اور ساری دی ساری اس نبی دی شان میں ہے جدو تیرے تے میرے نبی دی واری آئی امامِ قینات دی واری آئی والیِ بتہا دی واری آئی شمسِ زہا دی واری آئی عبداللہ دے چان دی واری آئی شیمہ دے ویر دی واری آئی بدرِ منیر دی واری آئی ساری کہنات دے پیر و مرشد دی واری آئی ہائے میرے پیارے بھائیوں ذرا سنے آجے امی عیشہ کون عیشہ پیارے صدیق دی بیٹی عیشہ کون عیشہ سہنے نبی دی پیاری بیوی عیشہ کون عیشہ مومنہ دی ماں عیشہ کون عیشہ زاکیہ عیشہ تہبہ عیشہ حمیرہ عیشہ سوہ دو ہزار حدیث دی حافظ امی عیشہ انہوں اللہ پاک نے علمِ حدیث دا بہت زیادہ علمتہ فرمایا سی ثابت و زیادہ علم علمِ حدیث جاننے والے سارے صحابت وچو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہوں پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیث زبانی یاد ہے حضرت امی عیشہ نو سوہ دو ہزار حدیث زبانی یاد ہے امی عیشہ بھی آیا امہ جان میں انہوں سے سو سونے نبی دا اخلاق کیا ہے شان کیا ہے پیارے نبی دا مقام کیا ہے امہ جان نے جو جملہ بولیا میں تو یہ اپنی تقریضہ غاز کروا میرے پیارے بھائیو ذرا سنے آجائے اور گا جی کے سبحان اللہ دا جواب چاہد ہے ذرا اڈواس بولو سبحان اللہ اچھی بولو بھونگیو سبحان اللہ بلوچہ نو جٹہ نو بولا نہیں دے وہ تو پھر بول دے نہیں میرے تو بات جڑا آرے ہو جہاڑ صاحب ہے تو میں تھنڈی دی قوم والا بلوئی صاحب ہوا کسی اگر میرے پیارے بھائیو جٹہ نو تے بلوچہ نو ایک ممبر تے کھڑا کر کے پھر بول لو نا تے افسوس ہوئے گا ہاتھ کھڑا کر کے ذرا اڈواس سبحان اللہ چاہید ہے امی عیشہ بیان فرما دیا نہیں کانا خلقہ القرآن میرے گھو پچھ دیو کہ سونے نبی دا شان کیا ہے فرمایا تُسے قرآن نہیں پڑھ دے قرآن نہیں پڑھیا صحابہ نو قرآن پڑھ دیتے بہت زیادہ شوق ہے اتنا قرآن پڑھ دے دا سنو دے آن میرے بیراؤ توجہ درا چاہی دیئے اللہ اکبر ایک سیابی مسلے دے کھڑا ہو جاندہ ہے ایشہ دے ٹیمہ جاندہ اللہ دے گھر دے اندر اور مسلے دے کھڑا ہو جاندہ ہے پڑھ دیا پڑھ دیا پڑھ دیا پڑھ دیا ایدو صبح دی ازان دا ٹیم ہو جاندہ ہے ساری رات قرآن بھی پورا ہو جاندہ ہے اور رات بھی پوری ہو جاندی ہے اتنا زیادہ قرآن صحابہ اکرام دے پڑھ دے آن تیشہ ہو کر آن سنن دے آن ایک وار ایک صحابی بیان فرما دے کہ میں سنے نبی دے پچھے آگے قرآن سننے لگ پہ آن کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تحجیدی نماز دے اندر کتنا پڑھ دیا اور بیان فرما دے کہ ہولی اوری نبی قرآن پڑھ دیا آن آستہ آستہ قرآن پڑھ دیا آن اس طرح تیزی نا قرآن نہیں پڑھ دیا آن اور جیسے اہدے اندر جہنم دا ذکران دا اتھے میرے نبی ٹھائر جان دیا آن اور امت واسے بخشے جی دعا کر دیا آن جیسے اہدے اندر رحمت دا ذکران دا اتھے بھی ٹھائر جان دیا آن اور اپنی امت واسے رحمت دیا آن اور ٹھائر ٹھائر کے بندہ قرآن پڑھے پھر روک روکے دعا مگدہ جائے تفر کنہ ٹیم لگیا ہوئے گا اور سورت بکرہ مکمل ہو گئی جدو سورت بکرہ مکمل ہو گئی عجیبی میرے سونے نبی نے تحجدیاں دو رکھتا شروع یا پہلی رکھتا رکھو نہیں ہویا پھر سورت آن عمران شروع ہو گئی سورت آن عمران بھی مک گئی پھر بھی میرے پیارے نبی نے عجیبی رکھو نہیں کیتا تیسری سورت شروع ہو گئی سورت نیسا جدو مکمل ہو گئی ہے اور میرے سونے نبی پاک نے تین سورتا پڑیاں نماز تحجدی پہلی رکھا تھے اندر خیام میں پانچ سوا پانچ سی بارے بندر اتنا قرآن میرے نبی نے ایک رکھا تھے اندر پڑیا میرے نبی دی تحجد ہے اور میرے پیارے بھائیو صحابہ آن عزیم اگر کھڑو گئی سنے آن صحابہ نو سنندہ بھی بڑا شوق ہے تی قرآن پڑندہ بھی بڑا شوق ہے ایک سیابی ہے اندرہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ لو وہ کہنے لگے کہ میں قرآن دی ایک صورت شروع کی تیئے جس صورتنا صورت بکرہ ہے تو میں اس طرح پڑی پہلے میں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قولو ایک آیت ناظرہ پڑھنا پھر میں اندھا ترجمہ پڑھنا پھر میں اندھی تفسیر پڑھنا پھر جو رب نے آکھ ہے میں ہوں جاتے عمل کرنا پھر اگلی عید پڑھنا ابن عمر فرماندل ایک میں صورت مکمل کر لئی تو میرے بارہ سال لگ گئے بارہ سالہ دن اندر ایک صورت مکمل ہوئی ہے یہ جو لگتا جو میں سے آبا نے پوری پوری عمری لگا چھڑی ہے اللہ احمد اتنا قرآن دا شوک ہے اور قرآن دا عمری سے آبا اکرامان او میرے پیارے بھائیوں امیہ شبیان فرما دیانے کہاں خلقہ القرآن تسی قرآن نہیں پڑھیا فرمایا قرآن پڑھ دے جاؤ تو سنے نبی دی شان میں دے جاؤ سارے دسارا قرآن سنے نبی دی شان دے اندر آ میرے پیارے بھائیوں اون میں درہ قرآن میں سنانا چند پیارے نبی دی شان میں سنانا چند پہلا سی بارہ پڑھو شانے نبی آئے گا تیس سی بارے بندل ہر سی بارے دے اندر سنے نبی دا شان اوہیک ساو تچودہ سورتہ بندیل ہر سورت دے اندر سنے نبی دا شان پانچ ساو اٹھ ونجا رکو بندہ قرآن دا ہر رکو دے اندر سنے نبی دا شان اوہ میرے پیارے بھائیوں چھ ہزار چھ سو چھ آٹھ دے بندل قرآن دیا ہر رکو دے اندر سنے نبی دا شان تین لکھ چیتہ لی ہزار پانچ سو اٹھا نویں عرب بندہ قرآن دا ہر حرف دے اندر سنے نبی دا شان تائمہ جانے کے آسی کیانا خلق القرآن جو ذرا چاہی دیئے تو جو وہ میرے پیارے دوستو ذرا غور کریا ہے قرآن دیا ہے تمہیں پڑھی ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّهِ رَحْمَتَ لِلْآلَمِينَ جی میں رب نے ذرمائے اَلْحَمْدُ لِللَّهِ اَلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ او میرے پیارے بھائیو ساری دنیا در بلالمین کارے ایکو میرا سوڑا رب دیمے رب رب بلالمین دے دو سوڑے نبی دیواری آئی فرمایا وَمَا اَلْحَمْدُ لِلْآلَمِينَ پیارے نبی دا چلنا رحمت میرے سونے نبی دا اٹھنا رحمت پیارے نبی دا ہاتھ رحمت سونے نبی دا لب رحمت میرے نبی دا پیر رحمت میرے نبی دی سوت رحمت میرے نبی دے بول رحمت او میرے پیارے بھائیو میرے سونے نبی دی چوپ وی رحمت آنا وی رحمت سونہ وی رحمت کھانا وی رحمت پینا وی رحمت او میرے دوستو تب جو چاہی دیئے ایک دن کافر لوگ ملکے اکٹھے ہوکے چند لوگ آگے بیت اللہ دے اندر بیت اللہ دے نار ایک ایسی جگہ ہے اللہ تینوں میں انہوں بیت اللہ بھی کھائے اللہ سنو مکہ مدینے لیا ہے بار بار لے کے جائے بیت اللہ دے نار ایک ایسی جگہ ہے اگر موقع مل جائے تو دو جگہ لوگ جمعکہ میں ملتظم جلو نوچے مر کے بند دس سارا جسم ٹچ ہو جندہ ہے بیت اللہ دے نار جیڑی دعا کرو گے راد نہیں ہوئے گی مکہ دے کاثر آ گئے اس میں تو لانا چمڑ گئے آدھر اللہ جیڑی اسی تیرے گھر دے نار چمڑ گئے مکہ میں ملتظم چمڑ کے دعا پہ کرنے آئے کی دعا ہو رہی ہے آدھر اللہ جیڑی اگر تیرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے اگر تیرا نبی سچا نبی ہے تساڑے دے پچنگ دی بارش ہو جائے یا کوئی عذابِ علیم آ جائے اے گھر جلو نہ رکھی تھی انہوں نے میرا رب کی جواب دے رہا ہے وَمَا کَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَعَلْتَ فِيهِمْ اے میرا سونا نبی جی اے مکہ دے لوگ اگر آپ نے خلاف بات دعا وہاں پہ کر دے آمن تو میں عذاب دے مرد کھا دینا میں عذاب دے سکنا لیکن میں عذاب دینا نہیں کیوں نہیں دینا حالانکہ عذاب مگرے آن میرا رب عذاب دے وَنْ لَقَادِرْوِيهِ اللَّهُنے عذاب دینا کھو مَتَ لے آن دے آن انہوں نے ناموں نشان مٹ گئے دو تینا تینا چی مٹ گئے اللہ نے عذاب دینا کوئی مشکل نہیں پر اللہ کہہ رہا ہے اے میرا سونا نبی جی تُسی مکھے دے رچو جتنا چر مکھے دے تُسی ہو کیوں کہ میں تو آنوہ مارسل ناکہ اللہ رحمت اللہ نمین رحمت والا بڑھائے جتا رحمت ہوئے گی او تے عذاب نہیں آنے گے پیارے نبی دی شان دے کھو اللہ کے بعد دعا کی تی جارن اپنے آب تے اوہ کافر مشرک پاگے لندے دعا تا اے اونی چاہی دی آئی کہ اگر تُسی سچے ہو تو سنوہ حدیعت مل جائے اگر نبی پاک سچے نہیں اللہ سنوہ حدیعت مل جائے سنو نبی دا غلام مل سنو نبی دی غلامی مل جائے سنو فردوس مل جائے سنو نبی دا ساتھ مل جائے گالتا اے کرنی چاہی دی آئی پر روکنے لگے ساڑتے عذاب آ جائے پتھنا دی بارا شو جائے ماشاء اللہ بارک اللہ نارا تکبیر یاشن بلو شاب نارا تکبیر اے بابا لیا کہتا ہے اے نو پیار بڑا ہے پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے سونے نبی جدو مدینے چلے گئے ہر سہار مدینے دندر ایک ایسی وبا اندی آئی جن دی نار کبیلے آدھے کبیلے فوتو جندہ آر سونے نبی پاک سلسلم نے جدو مدینے قدم رکھے آ اتمیق جملہ بولنا اللہ کہتو سی بھی بول پو پر سوڑے تو امید گھاٹ رہے امید گھاٹ رہے ایک جملہ میں بولنا تو نبی نا پیار ہے پیار ہے نبی نا ہاتھ کھڑا کرو پیار ہے ماشاءاللہ میں آکھا گا جیتے پیروے تجزی سارے آکھیں ہوتے خیروے جیتے پیروے ہوتے خیروے میرے نبی مدینے گئے یا کدب رکھے آ ہویا کیے ناڑے کدب رکھے آ ناڑے دعا منگی مدینے زندر دعا کی ہوئی ہے پیارے نبی دا آوڑا بھی رحمت میرے نبی دے کدب رکھنا رحمت دعا ہو رہی ہے کی دعا ہوئی ہے اللہ مدینے نو بیماریاں تو پاک کر دے اوہ جیڑی بیماری سال بدوں دی آئی جند نال کئی لوگ ایک دل دن در مر جان دے آن آج پندرہ سو سال ہو گئے نے دوبارہ بیماری نہیں آئی اور اللہ دے پاک سونے نبی نے دعا منگی ہے اللہ مدینے نو ڈبل برکھتا تو فرما سبحان اللہ فرکیویں برکھتا ہوئی ہے تو جو چاہی دیئے حضرت ابو تلان ساری رضی اللہ تعالیٰ نو انتہ مدینے دے اندری باگ ہے اوہ آدھا کہ سارے عرب دے اندر کھجوروں دے باگان اوہ سار دے اندر ایک وری پھل دندے آن تو میرے باگ دا پھل سال دندر دو دفع دندے وجہ کیے سونے نبی با دی دعا میرے نبی دی دعا میرہمت پیارے نبی دعا میرہمت جتے پیر ہوئے اوہ چیبو لوگوں گئے ہو جتے پیر ہوئے اوہ تے خیر ہوئے اوہ خیر کمیں ہوئی ہے اللہ اکبر پندرہ سو سال ہو گئے دوبارہ بیماری مدینہ جمعی آئی اے خیر ہے اے خیر ہوئی کی میں ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ چلیے چلیے فرمایا ٹھیک خونے جا رہا ہے فرمایا ٹھیک سفر طویل ہے فرمایا ٹھیک لوگ لوگ جانا ہے غارائی جو فرمایا ٹھیک ہو سردہ سابتے ٹھوئے لڑ جانا ہے فرمایا ٹھیک مدینہ جانا ہے فرمایا ٹھیک موڑکی آنا کوئی نہیں فرمایا ٹھیک انہوں کے ادھر صدیق پیارا صدیق نارے سونے نبی دے تو میرے نبی بار کھڑو دے جو پڑی دے اندر ایک امارانی بیٹھی ہے اس امار لے پیغام بھیجیا سونے پاک نبی صلی اللہ نے فرمایا اوہ پیارا صدیق اممہنو آکھو آؤں بکری ہے سانو بکری جو مردی زیادہ دے دیتے جائے تھے اممہن رانی ہیران ہو گئی ہیران ہوئی جا رہی ہے اور پریشانی ہوئی جا رہی ہے مائمہننو میندی ہے مائمہن ایڈ سونے نے اینج لگ دے جیویں ایک چود میرا دچانے دعا مائمہن اینج لگ دے جیویں تارا چڑے آکھ لائے ایک تارا ملوم ہوندہ ہے ایک چانت سورج ملوم ہوندہ ہے ایک ہیران ہو گئی ایڈ سونے مائمہن آج تک میری نظرانے ویکھے نہیں جدہ مائمہنہ دل سانو بکری جو مردی زیادہ دیتی جائے اممہن ہیران ہو گئی ہے پریشان ہو گئی ہے او پتا کی جملہ بول دیئے اونے اینج لگ آکھے آکھ میں چومن نہیں دم دی آدھی ہے اینے قیمتی میں من آنو انکار بھی جہاز نہیں ہے اینیا سونیا چکلہ والے آنو میں انکار کرنا او صحیح نہیں ہے آدھی ہے بکری دو دین والی نہیں اللہ اکبر پیار ابو بکر واپس آگئے آدھے سونے نبی جی جی او میرا یار ابو بکر کی کنا چاندے ہو اکھے اممہ کہیں دی ہے بکری دو د دین والی نہیں بیمار بکری ہے اے دو دنی دین دی پیارے سونے نبی پاک نے فرمایا جاں شتیق ایک وری پھر جاں اممہ نو کہے دے دو د دے وے یا نہ دے وے اجازت دے وانے چھا ہر جکی ہے اللہ اکبر ہر جکی ہے اجازت دے وانے چھا فرانی اممہ کہنے لگی جاں مہمان نو جی اگر توڑے ای اوی سر آرے مہم تا تا اجازت نی پی دن دی جدو مہمان نو کش را چولو ام دے وچھو تک کترہ بھی نکلنا نئی تے مہمان پریشان نو جان مہم تا تا اجازت نی دی تی جاں مہمان نو تا نو اجازت نو ویوری چولو پیارے نبی نے فرمایا اجے اجازت صحیح نہیں ہے اممہ رانی اجازت صحیح دے اممہ دی امنو اللہ دی قسم ہے میں ڈڈو اجازت دے دیتی ہے فرمایا اجازت دو دیتی ہے تے مہم سیدھا مہمان نو سافر ہے ساڑے کل برطل کوئی نہیں پیارے نبی نے فرمایا اجازت بھی دے تے برطل بھی دے پیاری اممہ نے چھوٹی جی کولی پڑا دیتی دو طرح دھارا نکل لگی ہے چھے جب دروق ہے تے چلو اے کافی وٹا برطل ہے اوہ نکلو جی کولو اوہ جیڑی نائیاں گلن دیئے جاندے اوہ نبی دی سنت رو قدر کنوان واسطے اوہ میرے پیارے اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئے کی آگیا شیر ببر لا دی بڑی زیادتی کی تھی کپدہ مہم پیان بے انصاف نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کپدہ مہم پیان زندہ بات نارے شیراند لگے زندہ بات مارتہ تھاں دے گئے زندہ بات اچھا مارو 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 شیراند حق ہے شیر کھوش ہوئے گا تا جنگ راستو جو شیر تاپ گیا نا تا موڑ بھی جنگ راستو اللہ اکبر زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات ہونو میرا خیال ہے بھئی جدو ایک آج ہے نا بعد اچھا جڑا وڈا بھائی ہے تا پھر چمڑنا چچڑ ترہا سبھی کرنو اے اچھا نہیں ٹائمو بھی ماشاءاللہ کافی تھی گیا ہاں جی چودہ کی ہیں دو تراب دیتی ہیں ہنہی ہونہ اللہ میاں دو غور دے وے آجے ضرورت ہے شیرنو اچھا چلو بھائی میں ذرا چلو ایک دو گلہ کر کے اب مارانی نے نکڑو جی کو لی پکڑا چھت دی اندھے دل دے اندھر خیال کیڑا دو دونے تکیہ میں نے ادھی بیمار سوڑے پاک نبی نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لائیا ہاتھ بھی رحمت ہے سوڑے نبی نے ہاتھ لائیا اوہ بولو جی تے پہے رووے اواز نہیں آئی کیونکہ میں ڈھو رامینو آواز نہیں آئی اوہ جی تے پہے رووے اچھی بولو جی نبی دے پیارے ہو جی تے پہے رووے اوہ تے خیر ہووے امارانی دے گھر میرے نبی دے قدم لگ گیا اوہ کیا شان والی امس فرمایا جہ دو ہاتھ لائیا اون دی تا بیماری چلی گئی ہے بکری تے انجھ لگ دے جویں کدی بیمار ہوئی نہیں اوہ میرے پیارے دوستوں بکری دی عمر زیادہ لمی چوڑی نہیں ہوں دی ایک سال یا دو سال تین سال یا چار سال پنج سال دے اندر یا زبا ہو جائے گی یا ویسے ہی مر جائے گی چھ سال بکری دی عمر کوئی نہیں اللہ اکبر پر جتے پہر ہووے اوہ تے خیر ہووے تے خیر آکی میں اوہ یان وما ارسلناکا اللہ رحمت لی العالمین اوہ میرے پیارے دوستوں سوڑے نبی نے رحمت والا ہاتھ لائے اوہ جڑی بکری آئی دنیا دے اندر ہر بکری دی عمر پنج سال بھی نہیں کسے بکری دی عمر سالے یا زبا ہو جندی ہے یا مر جندی ہے یا حرام ہو جندی ہے اوہ میرے پیارے دوستوں یا بیڑیا کھا جند ہے یا کوئی چور پہ جند ہے یا کسے نو ویج کے تو زبا کر کے کھا جند اوہ پنج سال دو زیادہ کسے بکری دی عمر نہیں پر سوڑے نبی نے جیسے بکری بیوار نو ہاتھ لائے اوہ ایدنی سید ماندوئی اندھی سید ویواد گئی اندھا دو 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 ویواد گیا اور اندھی عمر ویواد گئی سبحان اللہ پنج دا ریواج کوئی نہیں اگر اچھی آتھ اشارہ دے کے گاجے واج کے سبحان اللہ تسی دےوں تنو جملہ دے کے دل تھار دےوں سبحان اللہ کیا شان میرے سونے نبی پاک دا جیسے پیر ہوئے اوہ تے خیر ہوئے کیویں خیر ہوئی ہے بیمار بکری نو سونے نبی نے ہاتھ لائے اوہ پر تو دو دو دے رہی ہے فرمایا مارانی اوہ تا چھوٹا جا بردانا اب مانے وڈا گلاس لیاں دا چنگیا تنگ جیدہ اوہ پہلے پڑھا رہے کبھلے دی گلاس ہو دے رہی دے اوہ پھو گلاس آگیا پھر اوہ نا نے جگ لیاں دا پھر اوہ نا تابیہ لیاں دا پھر اوہ نا نے گڑوا لیاں دا پھر ممہ جانے سارے بھنڈے لیاں دے گڑے لیاں دے مٹکے لیاں دے تابیہ لیاں دے اوہ سارے بردان چھوٹے مٹے مخ گئے اجیوی برکی بکری آخرے ہی آئی جلدی آؤ جلدی آؤ اے دو دن نہیں اے بکری نہیں اے دو دن نہر بن گئی ہے بہان اللہ کیا شان ہے پیارے نبی دا کتنا اعلی نبی کتنا عظیم نبی کتنا اچھا نبی کتنا اعلی نبی کتنا پیارا نبی کتنا عظیم نبی خلق عظیم نبی رحمت اللہ نمی نبی اوہ میرے پیارے دوستوں اٹھارہ سال بکری ایستو بعد زندہ رئی ہے تدو دن دی رئی ہے آئے جے جتے پیروے اوہ تے وَمَا اَرْسَلْا کَا اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ایک گلہور سنا دیا وَمَا اَرْسَلْنَا کَا اوہ کدھی میرے نبی دی شان علف بیان کر دے کدھی نبی دا شان با بیان کر دے کدھی نبی دا شان تا بیان کر دے کدھی نبی دا شان سا بیان کر دے آج میں سنانا چانا شانِ نبی تے کاف دی زبانی کاف اور میں قرآن اچھ ذرا گھتا لگا ہوا تے اڑوان تاڑے کھو سبحان اللہ مل ہوا اوہ میں مکہ پڑھا گا جتے کاف آئے گا یا کاف آئے گا تڑپ کے سبحان اللہ اچھی کہ دے رہے اے تُسی پڑھو گے تے کاف والی یا تا نبی دی شانت بلوچ پڑے گا مادی چنبی دا شان ہے لہور تو ایک جتہ ہے بگے موڑا اوپڑے گا چا ساگی آج ایک جلسے دے در شریف دوکمہ کٹھی ہو گئی تو جو چاہی دیئے اے تُسی بھی شکر پڑھو کہ جتہوں سے بلوچ پڑھو رب نے قرآن دیتا ہے ہائے ہائے میں گاڑا کڑھے نہیں آیا میں بکھواس کریں نہیں آیا میں بگنیاں اچھا لیں نہیں آیا میں کسی نو تکلیفیں دےویں نہیں آیا میں تا رب دا قرآن سنا وینا آیا یا نبی دا فرمان سنا وینا آیا آو سنو میرے پیارے بھائیو ان صبح اللہ آئے گی کے نہیں آئے گی ذرا بول لو تا صحیح اوڑ تا شیر بھی آ دا بلے بلے آیا کنی بلے تھے اتو بھی آ دے کھڑے کر گی اچھی بول لو لاؤ سنو قرآن یا سید وَالْقُرَانِ الْحَكِيمِ ان اللہ کا ضحان اللہ لَمِنَ الْمُرْسَلِيمِ اللہ دا مینو قرآن مجید ایک سامے ساری دنیا دے اندر چودہ تبکر دے اندر ایک سردار بڑھائے اللہ جی اوکیڑا سردار ہے فرمایا پاک سوڑا نبی محمد ہے اللہ اکبر تکاف آئے اوکاف تو مراد میرے نبی دیشار ہے آدار کھڑا مرد